ناظرین اسلام علیکم اہم باپ آپ کے ساتھ لے کر آپ کا میزبان رشید راہیل حاضر ویورس آپ کو معلوم ہے کہ وادی کشمی کا ایک علاقہ پانپور جو قومباری کی نام سے معشور ہے آج ہم نے اپنے سٹیڈیو میں دعوت دی ہے اسی زافران کے ساتھ جو بچپن سے کام کرتے ہیں حاج عبدالسلام ماغرے صاحب ماغرے صاحب ہمارے سٹیڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زافران نکلتا ہے سونے کے بعد سے دکھتا ہے گزش تو کہی برسوں سے یہاں موسمی تبدیلی ہوئی ہے اس موسمی تبدیلی سے زافران کے پیداوار پر کیا اثر پڑا بہت بڑا اثر ہی پڑا کہ فصل بہت کام دکھ رہا ہے اس میں یہ کارن یہ بھی ہے کہ ہم خود اس کی محنت کرتے تھے اس کی دو سال میں دو بار اس کی خدا یہ کرنے پڑتے تھے تو پھر ہم نے وہ چھوڑا ہم نے وہ بھی باہر والوں کے پر رکھا ٹھیک ہے رکھا تھا ان کے پاس لیکن پتہ نہیں اس میں کیا قیمی ہو گئی پھر دیرے دیرے قیمی ہوتی رہی لیکن پچھلے دو سالوں سے تو حالات موسم کی حالات کے واجہ سے فصل بہت کام نکلا ہے اس سال بہت خوشکی ہو گئی اس سال تو بہت کام نکلا ہے حالہ مشکل سے بیس پرسنٹ جو یہاں سے کل فصل نکلتا ہے ان دو سالوں میں اس کا بیس پیسنٹ ٹوٹل نکل گیا بلکل مجھے یہ بتائیئے کہ ایران بھی زافران کے حوالے سے ایک اہم ملق مانا جاتا ہے اور کشمیر بھی زافران کے حوالے سے ایک اہم ہندوستان کا حصہ مانا جاتا ہے وہاں کے زافران اور یہاں کے زافران میں کیا فرق ہے فارق جب دیکھیں گے لیوارٹی ٹیسٹر جب دیکھیں گے فارق کچھ نہیں لیکن جو یہاں کا زافران ہے اس کی خوشبو اس میں نہیں ہوتی ہے یہاں کا زافران کی جو خوشبی ہے وہ الگ یہ ہے اس کی خوشبی بہت زیادہ ہے ایران کی فاصل سے بہت زیادہ ہے حاجی صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے پورے ملک میں زافران سب سے زیادہ خرج ہوتا ہے مندروں میں پوجاپات کے لیے میڈسن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے باقی کہوہ کشمری کہوہ پیتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے پلاہ بنایا جاتا ہے یا گریانی بنائی جاتی ہے اس میں رنگ کے خاطر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر یوں کہا جائے کہ پورے ہندوستان میں زافران بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کشمیر میں جو پائدہ وار نکلتا ہے وہ کتنا کم بڑتا ہے ملک کے زافران کی جتنی ضرورت ہے ساپوز کرو یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر اتنا فاصل نکلتا تھا سارے ہندوستان میں چلتا تھا سارے ہندوستان میں بکتا تھا وہ ڈیمانڈ بہت ہوتی تھی وہ پہلے اس سے شروع آتی ہوتے تھے وہاں کی ڈیمانڈ آتی تھی وہ بھیجو چار کلو بھیجو پانچ کلو بھیجو اب دیرے دیرے وہ ختم ہوتا گیا کیونکہ جب سے ایران سے مال آ گیا اور یہ اولاق کا اوپر ہی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں تو کمی ہو گئے فاصل میں کمی ہو گئے سب مجھے ایک اہم بات آپ سے پوچھنی ہے کہ عمر کے جہر سے ماشاءاللہ آپ ابھی تو جوان لگتے ہیں لیکن آپ نے اس زمینداری کے ساتھ بہت محنت کی ہے آپ کے بچپن میں یا آپ کی جوانے میں جو طریقہ اس زمینداری کے حوالے سے رہتا تھا آج کی زمینداری اور اس زمینداری میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہی ہے بہت فرق آ رہی ہے اس زمائے میں جہاں میں چھوٹا تھا تیس سال کا تھا اٹھائیس سال کا تھا ہمارے پاس سائیکل تھا یہ بہت پہلی کی بات ہے میں جب ایک بہت سائیکل پر پھول نکلتا تھا نا کیسر کا جب وہ میں گھر بہت نکلتا تھا وہ نیچے ڈالتا تھا جب یہاں سے واپٹ جاتا تھا وہاں اور یہ پھول ہوتی ہوگی ہے آپ دن بر تکالتے ہیں پھر مشکلی سے چار پانچ کلو پھول یعنی پھول بلا کرنگ یہ کہیں گے کہ پائدہ وار میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے بہت 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 اس میں اور یہ چیز ہو گیا ہے اس میں جو انہوں نے ہائٹیکرچر والوی نے بولا ہے ان کو پورا پاتا نہیں تھے اس میں کون سی خاد لگنی ہے کیا لگنی ہے کاب ڈالنی ہے کیا لگنی ہے تو اس سے بھی اس کا تھوڑا بھرٹ پڑ دیکھیں آج سائینس کا دور ہے سائینسی دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خادیں استعمال کی جا رہی ہیں دیکھیں پہلے آیام میں آپ اپنی خاد استعمال کرتے تھے بہت کم جو بازار سے فرٹلائزر آپ کو ملتا تھا وہ استعمال نہیں کرتے تھے کیا جو باقی فصلوں میں دعویٰ ہے ہارٹیکلزر دپارٹمنٹ کا جمع کشمیر کا کہ بہت پیداوار جمع ہوتا ہے یا بہت خرید جمع ہوتا ہے تو آج اس کے نظمت سے کام ہو گئے جیسے کہ آپ نے اظہار کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کہاں کھانی ہے اس میں یہ کھانی تو یہی ہے ایک تو اوپر والے کی طرح موسیم کے حالات ٹھیک نہیں رہے جیسے موسیم کے حالات کیونکہ جب جس میں بارف پڑ جاتا تھا نا دسمبر راس دسمبر میں جب بارف پڑ جاتا تھا کم سے کم ایک دو فٹ بارف اس میں ہونی چاہے مینے ڈیڑھ مینے کے لیے جب اس میں ہی رہتا تھا تو پھر اگلے سال میں فاصل بہت آ چاہیے یعنی سرگیوں میں اس میں بارف رہنا چاہیے تب اس کا فاصل بہت تب فاصل بہت نکلتا تھا آجی صاحب یہ آپ کے بارے میں سننا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے ایران کا بھی چکر لگایا ہے آپ ایران کے ان دیہاتوں میں گئے جہاں سے زہران کی پیداوار نکلتی ہے تو کیا لگا آپ کو وہاں پڑے شوک سے مجھے بہت شوک تھا کہ وہاں یہ دیکھوں گا کہ ایران میں کہاں پڑے ہو سا وہاں ماشکت ہم پہنچ گئے وہاں جب میں گیا بہت تارب تھی کہ وہاں دیکھوں گا یہ ان کا یہ زمین کائسا ہے یہ کیسے انہوں نے یہ بیج لگا ہے یہ کائسے گا ہے تو وہاں اڑائے فٹ بھارف تھا جس ایریا میں یہ تھا یہ نکلتا ہے وہاں بھارف تھا کون سا مینہ تھا گرمیوں کا مینہ تھا تب بھی وہاں دیڑھ فٹ میں نے گرمی کا مینہ تھا یہ نہیں تھا یہ پھروری تھا پھروری تھا پھروری میں دو فٹ بھارف ابھی وہاں تھے آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ زافران کی پیداوار میں جو کمی دن با دن آرہی ہے اس کے لیے موسمی تبدیلی بھی کسی حد تک زمدہ ہے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے کبھی جب اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تب پانی جمع ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے جب بھارف ہونی چاہیے تھی تب بھرپ نہیں گل رہی ہیں تو یہ بہت بڑی یہ بتائیے حاج صاحب جو سالانہ پائنوار نکلتا ہے آپ کو کیا آپ کے گھرے لو اخراجات اس سے پورے ہو جاتے ہیں پہلے تو ہو جاتے تھے پہلے ہو جاتے تھے آپ نہیں ہو جاتے ہیں سپوز کرو کہ میرے پاس کم سے کم پانچ سب تولے زافران نکلتا تھا وہ ہو گیا کبھی پانچ سلاکھ سے اوپر ہے آپ مشکل سے یہ سال میرے پاس پتا نہیں میرے کوئی پاچاس سٹور نکلے ہے کی نہیں نکلے ہیں وہ اللہ کی ہانتا ہے ہم نے تولے نہیں ہے مشکلی سان اتنے ہیں ہر ایک گاروائلے کوئی ہی نکلا کسی کوئی بیس سٹور ہے کسی کوئی پاچاس سٹور ہے ہو سکتا ہے کسی کوئی سے زیادہ بھی ہوگا لیکن حاصل تو بہت کام محمد صاحب سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کی سنت جو ہے اس کو بڑاوا دینے کے لئے مختلف پروجیکٹ تیار کریں گے ریسیٹلی محکمہ ایگریکلچر کے افثان باپور علاقے میں گئے جہاں سے یہ پیداوار نکلتا ہے وہاں کے لوگوں سے بات کی اور اس حوالے سے کچھ سیمینارز کیے سمپوزیمز کیے وہاں کے زمین ڈاغوں کو لائے گیا ان سے بات کی گئی کہ آپ کا کس طرح سے فصل بہتر نکلتا ہے تو آپ کس نظر سے سرکار کے اس اقدام میں نے بلکل انہوں نے اللہ آیا تھا وہ بہت جگہ بنے تھے وہ پھر ان میں وہ پائپیں ان کو تھے نے ان کا کانہ تھا سپیر میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے یعنی سرکار کی جو وہ بنانے کا جو انہوں نے کام ہاتھ میں لیا تھا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوئے منصوبہ کامیاب نہیں ہوئے اس لئے گرمیوں میں آپ کے فیتوں کی سچائی ان کی بھی بہت ذمہار ہے لوگوں نے ان کو بولا ہے آپ نے پائپیں اوپر سے ڈالی ہے ہم نے اس کی خدا یہ کرنی ہے آپ کیا خدا یہ کریں گے انہوں نے پائپ کا کبھی اس سائیڈ پہ ڈالا کبھی اس سائیڈ میں ڈالا جس سے وہ پروجیکٹ فیل ہوئے جس سے پروجیکٹ فیل ہوئے حالی صاحب میں آپ سے ایک اور بات جانا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین کے لئے بہت اہم ہے پہلے زمانے میں جب کھیتی بارے کا کام شروع ہوتا تھا یا فصل کاٹنے کا کام شروع ہوتا تھا یا فصل لگانے کا کام شروع چاہے وہ دان ہو چاہے وہ گی ہو یا اور کوئی فصل ہو جس طرح آپ زافران نکالتے ہیں تو کہا جا رہا تھا کہ سارے اللہ کے لوگ ایک جمع جگہ ایک جمع ہو کر پھر پہلے اللہ کا نام دے کر خوشیاں منا دیتے بات یہی ہے جو ہے وہ زیون اس کو بولتے تھے بولتے تھے زیون ناک سے یہ ایک بندہ نکلا ہے اس کو شوکبت بولتے ہیں شوکباب وہی شوکباب یہاں جہاں سے وہ گھوما ہے وہاں سے یہ تب یہ بات ہوتی تھی کہ ہر سال اس سے شروعات کرنے سے پہلے اس کی ہاتھ لگانے سے پہلے اس کی شروعات کرنے بسم اللہ کرنے سے پہلے پہلے وہاں جاتے تھے اور وہاں پر عیزت ظہری کرتے تھے اللہ ایسے مانتے تھے کہ اس کے حوالے سے ہم کو اس میں بارکت کرو اس میں بھی چینج جا گئی کئی سال اسے لوگ نے بولا ہے بولتے ہیں ایسے کیا ہے اس سے بھی اپچی مل زیادہ فارق تو اس سے ہو گئی ہے آپ اس سنت کو بھی ایک روحانی سنت کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں بلکل بلکل آپ کا جانتا ہے کہ جہاں جہاں سے شرک باب صاحب گزر گئے ہیں انہی ایڈیاز میں یہ فصل ہو گیا ہے بلکل ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے سکم میں بھی آج کل زافران اگایا جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے اگر وہاں زافران کی پیدا مار ہوگی تو کوئی یہاں پشمیر کے زافران کو کوئی نقصان پہنچے گا یا اس سنت کو کوئی کمزوری آ جائے گی نہیں نہیں اس سے کمزوری کوئی نہیں ہو جائیں گی اگر فاصل نکلے گا نکلتا ہے ماتبل اگر فاصل نکلے گا اس میں مارکٹ ہوتا رہتا ہے کبھی ریئر اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن فاصل نکلنا چاہے فاصل کام نکلتا ہے زمیندار بائیوں کے لیے آپ کیا پیغام ہے ہمارے چینل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں زمیندار بائیوں اور سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں زمیندار بائیوں سے میں یہی ارز کروں گا کہ ہو سکتا ہے اگر پہلے کے طرف آپ کوشش کریں گے خود ہم اس کی محنت کریں گے اس کی خدائی کریں گے ہو سکتا ہے اللہ اس میں اور قرم کرے گا پرانا والا پھر سے آ جائے گا مولی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر زمیندار خود اپنے ہاتھوں سے محنت کریں گے مزدور کے بجائے یا باہر کے جو مزدور آتے ہیں ان کے بجائے اگر خود خیتوں میں جا کر اللہ کو سامنے رکھ کر محنت کریں گے اور امید کی جا سکتے کہ اس سمد کو بڑاوا ملے گا اور یہ نہ صرف ملک کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے گا بلکہ اس سے ایک اچھی خاصی آمد نہیں بھی ریا سکت یا جمہو کشمی جو یو ٹی اب بن گئی ہے اس کو حاصل ہوگی دیجئے اپنے مہزوان رشید راہیل کو اجازت انشاءاللہ پھر اگلے بار اسی پروگرام میں ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب